باری رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ ایمانوں سے ہیت کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں افسر فراز ترین دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو بہت طرح لوگ سنیری مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے دیارے غیر کا رخ کرتی ہیں کچھ لوگ کامیاب ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں آپ سے ایک ایسے شخص کی داستان شیئر کرنے جا رہا ہوں جو یہاں پہ اچھا حاصل کام کر رہا تھا یعنی ہزار پنگلہ سلوے وہ ایک دیاری کا کمار لیتا تھا اس کا ایک اسکباس ایک انر تھا لیکن وہ اس نے سوچا کہ ان پیسوں میں تو اس کے بچوں کا مستقبل بننے والا نہیں ہے کیسے ان کی زندگی بنے گی تو بچوں کی خاطر اس میں سپنے قربار کو چھوڑا اپنے کام کو چھوڑا اور دیارے غیر کا روح کیا اس کو کسی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے کام میں انسان کو اچھی تنخواہ ملتی ہے تین ازار ڈائی ازار دیرہم جو ہے وہ تنخواہ مل جاتی ہے تو اس نے کہا کہ جائے گا اس نے ایسا سوچا کہ ایزاد ویزا لیتا ہوں وہاں جا کے کام بھی کروں گا اور ساتھ میں ڈرائیونگ نساس بھی حاصل کرلوں گا اور اس کے بعد میں یہ ڈرائیونگ کا کام شروع کر دوں گا ہوا یہ تقریباً سات لاکھ روپے کا اس نے ازار ویزا لیا اور وہاں پر دبئی میں چلا گیا اس نے یوں سوچا تھا کہ وہاں جا کر ملت مصدوری کرے گا کام کرے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈرائیونگ کی کلاسے لگائے گا اور کچھ عرصے بعد اس کو لائسانس مل جائے گا اور بقاعدہ ڈرائیور بننے کے بعد وہاں پر ٹائی تین ہزار دیرہم بیتن کام کرنا شروع کر دے گا لیکن وہاں پر جا کر پہنچا تو کچھ اور ہی صورتحال تھی ایک تو وہاں جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں اتنے بیزی ہوتے ہیں اتنے مگر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کسی باہر سے جانے والے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ جگہ جگہ پھرتا رہا کسی نے اس کو کام پہ نہ رکھا ہر ایک کہہ رہا تھا ہی کہ ہمارے پاس آر ایڈی بندے جو ہے وہ فارق بیٹھے ہیں کام ہمارے پاس نہیں ہیں پھر اس نے چھ مہینے آٹھ مہینے لگائے ہوا یہ کہ ہر مہینے کا ساتھ آٹھ سو دیرہم تو اس کو ہلڈیواری میں یعنی کہ روزانہ کمرے کے شیئر میں اور کھانی بھی نے اس کو ہر مہینے کا اپنے پاسے دینا پڑ رہا تھا آٹھ مہینے بعد اس نے سوچا کہ ساتھ لاکھ رپیہ وہ بھی کردہ ہے ہر مہینے کا ساتھ آٹھ سو دیرہم آپ صاحب لگا لیں ایک تقریباً ساتھ رپیہ آج کل دیرہم بنتا ہے ہر مہینے کا ساتھ آٹھ سو دیرہم اس پہ فالتو خرچہ پڑ رہا ہے ہر اس نے واپسی کی رہا لی اب وہ سوچنے پہ مجبور ہے کیا کرے کہ سات لاکھ پہ کردہ بھی چاڑ گیا ہے ابھی آپ میں سے کوئی باہر جانا چاہتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں اس وقت وزرڈ ویزر پر جانے میں اور جو ہے یہ ازاد ویزر جس کو کہا جاتا ہے اس پر جانے میں سرہ سر نقصان ہے کیوں وہاں پہ آپ کو کام ملے گا نہیں جسنا آپ ازاد کام کرنا چاہتے ہیں ابھی یہ دیکھ لیں کہ ٹرائیونگ لیسانس کے لیے کم از کم آپ کے باس نو ہزار دیرہم ہوگے تب آپ کو جا کر ٹرائیونگ لیسانس ملے گا یعنی کلاسز کی وابر فیسز اتنی ہیں اور خرچہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور کتنے حرصے تک انسان کو ٹرائیاں دینی پڑکے ہیں تب جا کے ٹرائیونگ کا لیسانس ملتا ہے اور وہ بھی قسمت سے ملتا ہے کئی لوگوں کو ملتا ہے اور آگے وہاں پر دیکھیں کہ ٹرائیونگ لیسانس مل بھی گیا وہاں پر کتنے ہی ٹرانسپورٹر ہیں جو انہوں نے ماضی میں بہت سارے پیسے کمائی ہیں لیکن آج ان کی کاریاں بالکل فارق کھڑی ہیں مجھے تو یہ بتایا گیا کہ وہاں پر پاکستانی جو ہے اتنے مجبور ہو گئے ازاد ویزے پر جانے والے اور وزٹ ویزے پر جانے والے کہ وہ وہاں کی چوکوں چوراؤں میں ٹرافک سگنلز پر جو ہے وہ تھنڈے پانی کی بوتنے اور کلفیاں بیچنے والے مجبور ہیں آج ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ وہ بندہ بار سے آئے پڑے پیسے کمائی ہے لیکن وہاں پر پاکستانیوں کی حالت جتنے بھی ترقیین وطن ہے دبائی میں بڑی ہی افتر ہوتی جا رہی ہے اگر آپ نے دبائی جانا ہے اگر پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کسی سیکورٹی کمپنی کے ویزے بار یا افیشر کوئی بھی کسی کمپنی کا کام ہے تو اس پر جائیں وہ آپ کے لئے زیادہ بیتر رہے گا اور اگر ہاں اگر آپ نے وزٹ ویزے پر جانا ہے تو آپ کو اتنا سرمایہ ہونا ضروری ہے کہ آپ وہاں جا کر کچھ حصے کے لیے اگر سفر بھی کرتے ہیں کوئی پرشانی بھی بنتی ہے تو اپنے جیب کے خرچ کر سکیں یا اپنا کربار کر سکیں وہاں پر صرف اپنا کربار کرنے والوں کے لیے سنائری مواقع ہیں وہ اپنا کربار کر سکتے ہیں لیکن جن کے بس تھوڑے پیسے ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور خاص کر جو چاہتا ہے کہ میں کچھ حرصہ سفر کر کے بھی یعنی مشکلات پر داشت کر کے بھی اپنا مستقبل بنا لوں گا تو وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ہے یہ نہیں بالکل بیس پائیس پچیس سال کا کوئی جوان ہوگا جس کے اوپر جو ہے بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ وہاں جا کر اپنا مستقبل بنانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سرمایہ نہیں ہے اور اگر آپ جو ہے آپ کے سرپر ذمہ داری ہیں تو آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ ازاد جب وزر ویزے پر وہاں جائیں ابھی تو دبائی کی حکومتیں وہاں پر تو ابھی ان کے لیے جو ابھی یہاں سے جا رہے ہیں وزر ویزے والوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے جب وہ وہاں پر جائے تو کم از کم اس کے پاس پانچ ساڑھے پانچ ہزار دیرمونیں لازمی ہیں ہوتل کی بوکنگ ویساڑی چیزیں کیونکہ انہیں وہاں پر دیکھا ہے یہ لوگ وزر کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر آکے ٹرافک سیکنس میں مانگنا شروع کرتے ہیں یا غیر قنون نکام میں مصرف ہو جاتے ہیں اس لیے کم مدنی سوال سے پابندی لگا دی ہے تو اگر آپ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں اپنی جو ہے جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو خدا رہا خدا رہا کسی سے جو ہے اتار لے کر باہر وزر بیزے پر یا ازاد بیزے پر نہ جائیں ہاں جی وہاں کے لوگوں سے پورے حالات لیں اور نہ کسی کے سہارے وہاں پر جائیں آپ کسی کے سہارے وہاں پر جائیں گے تو وہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ دینے والا نہیں ہے